اب ہم چیلنجز کے بارے میں بات کرتے ہیں، لکھو بھارت کی چنوتیاں، چیلنجز، چیلنجز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بھارت آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ایک جو ہے وہ بڑی سا نچنا ہے، ساؤتھ ہیشیا میں اس کا ایک ڈومیننس ہے اور اس کا جو اتحاس ہے وہ بہت ہی اٹھا پٹک کے ساتھ گزرا ہے، تمام ایسے دیشیں جیسے ابھی آپ اس فیکٹر کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا بیوادت ہے، ہمارے پڑوسی دیشوں کے ساتھ ہماری بہت رسہ کستی چ چیلنجز کی بات کرتے ہیں، یعنی ساماجک آرثک اور ساماجک راجنیتک چیلنجز کی بات کرتے ہیں، تو آج میں جب بھارت میں ایک بھگنر ہوں، آج ہی میں جو ہے وہ UPSC کی تحریح کرنے جا رہا ہوں اور اس ڈاکیمنٹ کو میرے جو دیکھنے کا نظریہ ہوگا، وہ ایک ارثشاستری کی دیکھنے کے نظریہ سے الگ ہوگا، اس نظریہ کا انتر نہیں کر پاؤ گے تو میں نے جو ہے نیٹ پہ سرچ کیا، سارے لوگوں نے کیا کیا ہے، ایکنومک سروے کو پوائنٹ وائز ڈاٹا میں کنورڈ کر دیا اور میں نے دو تین جگہ ایسا دیکھا کہ لوگوں نے اس طرح کی ڈاٹا دے دی اور مارکٹ میں پرنٹ آؤٹ بھی بک رہے ہیں، میں گیا تو میں نے دیکھا سمری بھی بک رہی ہے، میں باتا آشیر چکت ہوا کہ اس ڈاٹا کا اسٹیونٹ کرے گا کیا، وہ نہ تو پترکار بننے جا رہا ہے، نہ وہ ارثشاستری بننے جا رہا ہے، اس کو تو UPSC کی جو پرابلمز ہیں، اس کا سولوشن اس کو چاہیے اس ڈاٹا سے، تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ میرا orientation کیا ہوگا میرے question کس طرح پوچھے جائیں گے، تو جب میں انڈیا کے challenges کی بات کرتا ہوں تو ایک beginner کی نتیجے سوچیے گا کہ mass poverty یعنی بڑی پیمانے پر گریبی، بڑے پیمانے پر ہمیں جو ہے وہ گریبی دکھائی پڑتی ہے، مانا جاتا ہے according to the data جو government اپنا stat دیتی ہے تندلکر committee کی جو recommendations آئی تھی گریبی کے لیے 27 پریشت گریبی انہوں نے بتائی کہ بھارت میں 27 پریشت آبادی یعنی ایک عرب 30 کروڑ کا 27 پریشت اور جو actual کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کی لگ بھگ 45 پریشت سے بھی زیادہ جنتا ہے وہ کسی نہ کسی روپ میں گریبی کا شکار ہے تو بڑے پیمانے پر جو گریبی ہے وہ بھارت میں پائی جاتی ہے، بڑے پیمانے پر گریبی پائی جاتی ہے، ماس لیبل پر پائی جاتی ہے اور یہ گریبی جو ہے گریبی یعنی ونچنہ یعنی میں جو چاہتا ہوں میرے پاس جو ہے وہ چننے کی ستندرتہ ہے اس ستندرتہ کی ونچنہ چھین لیا جانا مجھ سے، اب گریبی کا مطلب ہے نہ نہ تو میں اپنا پیٹ بھڑ سکتا ہوں، نہ میرے شریر پہ وستر ہوں گے، نہ میرے سر پہ چھت ہوگی، میری مل بھوتا ہو شکتہ ہی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی ہیں، تو جب تک کسی راستر میں گریبوں کی ماس، ماس پورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ اکہ دکہ گریب ہیں، دس بارہ گریب ہیں، ارے آپ ستائیس پرشت بھارت کی آبادی، مطلب یہ کئی دیشوں کی برازیل کی آبادی سے بھی کہیں گنا زیادہ جو ہے، وہ کئی سمجھ زیادہ جو ہے، وہ امریکہ کی ک بھول آبادی سے بھی زیادہ ہمارے ہاں تو گریب رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرابلم بہت ہی جتل ہے، اور سرکار کی جو نیتیاں ہیں، آپ کو جو پورا جیون جس کے لیے کام کرنا ہے، جب آپ بیوروکریسی میں جائیں گے، میں مان کے چل رہا ہوں کہ جن میں جن کو سمبوتیت کر رہا ہوں وہ کبھی نہ کبھی یا آج یا کل دو سال بعد یہ لباسنا میں ہوں گے یا اپنا جو ہے وہ اپنی پرپیشن کر رہے ہوں گے، اپنی آگے جو ہے وہ پڑھائی کر رہ ہوں گے، تو اس کے ساتھ میرے ساتھ جو چینجز ہیں وہ ہنگر، بھوک کی سمسیا، ہنگر، لیس فوڈ سیکیورٹی، جو لوگ گریب نہیں بھی ہیں، ان کے سامنے بھی دو وقت کا کھانا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اکارڈنگ ٹو دا سروے بھارت کے پچاس پریشت آبادی، 50% پرپلیشن، دونوں وقت کا کھانا نہیں پاتی ہے، یعنی اس کو ایک ٹائم بھوکا سونا پڑتا ہے یا ہفتے میں کچھ دین ایسے ہوتے جب اس کو کھانا نہیں ملتا ہے، یعن کی لیس فوڈ سیکیورٹی، جو ہے وہ کم کھانے سرکشا، یہ چیلنجز ہے، اس کے پکچر اپنے دماغ میں بناو کہ تم ایک آفیسر ہو اور تمہارے سامنے کتنی بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، تب اس ڈاکیمنٹ کا تمہیں جو نچوڑ ہے وہ پتا چلے گا کیونکہ یہ ڈاکیمنٹ جو میں سروے اس بار پڑھانے جا رہا ہوں، ابھی تک ایسا سروے نہیں چھپا، ایسا سروے نہیں چھپا، سرکار نے سیدھے سیدھے ابھی ت تک کی آزادی کے بعد تک کی جتنی بھی آرتک نیتیاں ہیں، ان سب کا ویروت کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، اسی لئے میں کہتا ہوں یہ بہت گہرا ڈاکیمنٹ ہے، مال نیٹریشن، کپوشن، کپوشن، مانا جاتا ہے کہ بھارت کے بیلیس پریشت بچے کپوشن کا شکار ہے، بیلیس پریشت بچے، ہمارے یہاں بچے مال نیٹریشت ہیں، ہمارے یہاں کپوشن کی جو ہے بھینک سمسیہ ہے، اگلی جو پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اوور پوپلیشن، ہم سب تو تو جانتے ہیں، لیکن اتھی جن سنکھیا، بہت ادھک جن سنکھیا ہے، وشیو کی کیول دو دشملو چار پریشت لینڈ ہمارے پاس ہے، اور وشیو کی ساڑھے ستر پریشت آبادی دوہزار گیارہ سنسلز کے حساب سے، دوہزار اکیس کا سنسلز آئے گا تب تک جب تک آپ ایکزام دینے جاؤگے تب تک تو اور بھی بدل چکا ہوگا، تو ساڑھے ستر پریشت آبادی جو ہے یہ گیا، مانا جاتا ہے، 18% سے آس پاس آبادی ہمارے پاس ہے، اب جو یہ آبادی ہے، اوور پوپلیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا یہ کہا، یہ کراؤڈ جو ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے، وہ کیا کرے گا، لیکھو، لیکھو، لیکن او بیسی کامنیٹیز، مولبوس تو ویدھاؤں کا ابھاؤ، یہ سارے اس کی حیرارکی بناتے جاؤ، فر ایکزامپل، ایڈگکیشن، ہیلتھ، سیف درنکنگ وارٹر، سکشا، سواستر، ساپ پینے کا پانی یہ سب ہمارے پاس نہیں ہے سونے کے لیے پکی فرز کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ہم بہت زیادہ جو ہے اس میں ابھی ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اس پوری سنسادن سے باہر ہے right unemployment and unemployment بیروزگاری اور الپروزگار اتنی بڑی پاپولیشن ہے کیا ہم سبھی کو روزگار دے پا رہے ہیں نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے بیروزگاروں کی بہت بڑی تعداد ہے اور جن کو روزگار بھی ملا ہوا ہے وہ الپروزگار ہے انجیننگ کر کے وہ سوگی اور زومیٹوں میں وہ اپنا کھانا بیچ رہا ہے پیزا آرڈر کر رہا ہے یا وہ چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے مجبور ہے جہاں وہ صرف اپنا خرچہ چلا پا رہا ہے تو بھارت میں دو سمجھیں ہیں ایک تو بیروزگاری کی اور دوسرا جو ہے under employment یعنی کی جسے ہم لوگ کہتے ہیں الپروزگار کی سمجھیں gender discrimination اس بڑی آبادی میں لینگگ بھید بھاؤ مہلا کو تو کہیں ستھانی نہیں ہے وہ تو ورک فورس میں کہیں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے تو gender discrimination ایک اور ہماری بڑی سمجھ سے ہے right next one poor quality of life تو جب اتنی بری حالت ہوگی تو لکھو جیون کی نیون گڑووطہ بہت بری استحتیتے ہمارے سامنے آ جائے گی جیون کی نیون گڑوطہ clear next ہماری problem جردھیان سے دیکھو lack of sanitation ٹھیک ہے سوچتہ کا بھاؤ slums ہمارے آ جھگی جھوپڑیاں گندگی ہے یہ بھی ہمارے سامنے بہت بڑی یہ کیا ہوگا بیماریوں کو بڑھاتی ہے diseases کو بڑھاتی جو quality of life life expectancy یعنی کی جو جیون کی پرتیاشہ ہے اس کو بھی کم کر دیتی ہے لکھو slums جھگی جھوپڑیاں اس سے کیا ہوگا جھگی جھوپڑیاں نیون مانو وکاس less human development یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ challenges کا امبار لگتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تب ہی ہم اس ڈاکیمنٹ کا مطلب سمجھ پائیں گے ڈاکیمنٹ کیوں ہمارے لئے ہائی چائلڈ موٹلٹی ریٹ اچھ بالمرتی در اچھ بالمرتی در انپلانڈ ارمنائیزیشن ہمارے شہر کیسے ہیں کئی ٹرافک کی ویوستہ نہیں ہے سڑکوں پر جام لگا ہوا ہے اتنا زیادہ پولیشن ہے سیور سڑکوں پر بہ رہا ہے رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے بہت زیادہ کوسٹلی ہوتا چلا جا رہا ہے تو انپلانڈ ارمنائیزیشن انیوجت شہری کران سمسیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں چیلنجز بڑھتا چلا جا رہا ہے بیک ورڈ رورل سیکٹر ٹھیک ہے پچھڑا ہوا گرامیڑ چھتر کہتے ہیں کہ بھارت کی لگ بک ستر پریشت آبادی جو ہے گاؤں میں رہتی ہے ٹھیک ہے بھارت کی لگ بک ستر پریشت آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور گاؤں جو ہے وہ بری طریقے سے پچھڑے ہوئے بھارت کی روپ میں اس کو پہچانا جاتا ہے اور بھارت اپنی چاہے پرتیوکتی آئے ہو سوویدھائیں ہو جیونستر ہو ان سب روپوں میں پچھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے لکھو پچھڑا گرامیڑ چھتر ارثات exclusion of 70% of the population ٹھیک ہے ارثات بھارت کی لگ بک ستر پریشت جنسن کی ابحسکرت لگ بک ستر پریشت جنسن کی ابحسکرت ہی نہیں اس میں پلائن مائیگریشن ابھی آپ نے دیکھا کیا ہوا ہمارے شہروں کے ساتھ جب کوویڈ نائنٹین کا ایفیکٹ آیا لوگ اپنے گاؤں جانے کے لیے ہزاروں ہزاروں کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے راستے میں ان کی مرتی ہو جاری تھی پیروں میں چھالے پڑے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مائیگریشن کا ایفیکٹ اور پور انفرائسٹرکچر یعنی کی جو ہے وہ بہت بری افسرن اچنا ہے پور انفرائسٹرکچر پور انفرائسٹرکچر آگے ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کو اور گہرائی سے دیکھتے ہیں ایک ایسا چیلنج جو آپ کو ہمیشہ آپ کے دماغ میں چھایا رہے گا اور وہ ہے فارمر سوسائیڈ کسانوں کی آتمتیا کا مدہ اور آج یہ بھارت کی وہ کڑوی سچائی ہے جس کا لاکھ چاہنے کے باوجود بھی جو ہے میں اس کا کوئی سولیشن نہیں نکال پا رہے ہیں تو فارمر سوسائیڈ کی پیچھے جو بہت بڑے کاران ہے وہ ہے ایگری کلچر کی لو پروڈکٹیوٹی یعنی نیون اتپادکتہ جس سے مانا جاتا ہے کہ بھارت کی پچپن پرشت آبادی جو ہے وہ ایگری کلچر کاریوں میں لگی ہوئی ہے تو جو 50% پاپولیشن ہوگی وہ بیڈلی ایفیکٹ ہوگی یعنی پچپن پرشت آبادی بری طرح پرحاویت ہوگی بری طرح پرحاویت ہوگی and the next one is below standard living below standard living ارثات نیون جیون اسطر اور انت میں تو وہ اپنا جیون ہی تیاغ دیتا ہے بھارت میں ہر 30 منٹ میں ایک فارمر ایک کسان سوسائیڈ کرتا ہے یہ ایوریج ہمارے پاس نیشنل کرائیم بیرو کے جو ریکارڈ کے حساب سے تو لگاتار جو ہے وہ بہت آج فارمر جو ہے وہ distress agriculture بری طریقے سے جو ہے پرحاویت ہو رہا ہے ابھی سمجھے ہیں ہماری جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی چراؤتیاں بہت زیادہ ہیں lack of infrastructure اب سنچنا کا ابھاؤ ٹھیک ہے نہ سڑک ہے نہ بجلی ہے نہ جو ہمارے پاس بہت اچھے infrastructure ہے lack of infrastructure lack of industrialization بہت مہترپورن ہے ٹھیک ہے ادیوگی کران کا ابھاؤ ادیوگی کران کا ابھاؤ so low capital formation low capital formation noon پونجی نرمال ابھی یہ شبت نہیں سمجھو کوئی بات نہیں رکھے رہنا یہ سارا بھی discussion ہوگا ہمارا آگے آپ کو ایک پورا picture بن رہی ہمارے سامنے کتنی problems کل کو جب آپ بیوروکریسی میں جاؤگے تو آپ کو انہی problem سے جوجنا پڑے گا وہ problem جس کو اس بار سروے نے address کیا ہے جس کو address کرنے کے طریقے ڈھونڈے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ government intervention سے بھائی 75 سال ہو گئے ہم نے بھی تو یہ ساری program and policy like کیوں نہیں ہم ابھی تک کر پائے بھارت اپنی آزادی کے بعد سے اب تک ادیوگوں میں وکاسی نہیں کر پائیا اس کے جو growth ہے وہ stagnant بنا رہا کیوں نہیں کر پائے ہم نے اتنی بڑی بڑی پریوجنا ہے چلائیں پھلانا ڈکا نہ کیا نہیں کر پائے آج بھی ہم جو ہے اتنی بڑی آبادی کو جو سرکشہ نہیں دے پائے ہماری جو crushک کی آبادی ہے ہماری تو حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس بار سروے نے ان سمسیوں کے اوپر پہلی بار سرکار نے اپنے ہی موہ پر تماشا مارا رہا ہے اور یقین مانیے آپ کو جو کتابیں market mode میں یا documents آپ کو نہیں ملے گی اسی لئے ایک نئی سوچ کا یہ document ہے next one less entrepreneurship ٹھیک ہے لیکھو کم ادیمیتہ جو نئے نئے بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں کم ادیمیتہ نیون ادیمیتہ اگلا less efficient banking system less efficient banking system کم دکشتا والا banking تنتر لونی نہیں دے پاتا financial products ہی نہیں اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بینک گھاٹے میں چل رہے ہیں کیا ہوگا ہمارے دیش کا چائنہ اپنے project جو ہے وہ خود اپنے bank کو finance لے کر کر دیتا ہے اور بھارت کو finance کے لیے word bank کے سامنے کٹورا لے کر گھومنا پڑتا سالوں سے ہم کٹورا لیے گھوم رہے ہیں ہم الگ الگ دیشوں کے پاس کٹورا لیے گھوم رہے ہیں جبکہ ہمارے اپنے bank طاقتور ہونے چاہیے تھے efficient ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہے تو نتیجہ کیا ہوگا جب آپ کے پاس نیون دکش banking تنتر ہوگا تو less credit creation کم رنگ کی اپلاب دیتا میں بزنس میں ہوں میں ابھی entrepreneur ہوں میں ابھی کچھ نیا کام کرنا چاہتا ہوں میں bank کے پاس گیا نہیں ملے گا جب مجھے شروعاتی دور میں مجھے کوچنگ کی اسٹیبلش کرنا تھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں کہاں کہاں نہیں بھٹکا کس کس bank میں نے ایسی ایسی شرطے رکھے ملے گا بھاڑ میں گیا کوئی بات نہیں میں زیرو سے شروع کروں گا میں bank کو ایک پاس نہیں جاؤں اتنی شرطے لگاتے تھے اتنے دکتے کرتے تھے نہیں دیتے ہیں loan ٹھیک ہے next one less microcredit سوچ مرنگ کی کم اپلاب دیتا یہ سوچ مرنگ ہمارے گرامیڑ اور گریب لوگوں کے لیے ریڑ کی ہڈی ہے less microcredit ان کو چھوٹے چھوٹے loan چاہیے کسی کو دس ہزار کسی کو بیس ہزار کسی کو ای رکشہ کھریتنا ہے کسی کو اپنے گھر میں چھوٹا سا جو ہے وہ اچار یا پاپڑ کی فیکٹری لگانی ہے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے loan چاہیے کسی کا چھپر ٹوڑ گئی ہے مکان کی کچھی چھتی اس کو پکا کرانا ہے کچھ نہیں ہے ان کو microcredit کی ضرورت رہی ہے یہ خود اپنی لائف میں بہت اچھا کر سکتے لیکن بھارت میں جب بینکنگ کنٹر ہی کمزور پڑا ہوا ہے تو microcredit یعنی سوچ مرن automatically کمزور ہو جائے گا رائٹ دوستوں تو یہ جو میں نے آپ کو ایک چطر دیا جو میں نے آپ کے سامنے ایک جو presentation دیا یہ چنوتیاں ہیں اور یہ چنوتیاں صرف آج کی نہیں ہیں کل جب آپ اس بیوروکریسی کا حصہ بنوگے انہی چنوتیوں سے آپ کو جوجنا پڑے گا اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس کلاس میں ابھی اس لیے ہو کیونکہ آپ کے اندر وہ زیل ہے نہیں تو آپ شاید کوئی اور جو چمکدار سوفٹوئر انڈسٹری یا کوئی اور پکڑ کر چلے گئے ہوتے آپ کے اندر اپنے دیش کے لیے وہ فیلنگ ہیں وہ بھاونائیں ہیں آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ آپ شاید تچ ہوتے ہو کی میرے دیش میں گریبی کیوں ہے میرے دیش میں لوگوں کے سر پہ چھت کیوں نہیں ہے چھت کیوں ہے اور سوال ہے سب سے بڑا ان کو دو وقت کا کھانا نہیں مل پا رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ پاؤ گے تو جو آپ کی سنسیبیلٹی ہے جو آپ کے اندر بھاونائتم جو ایک سنسیبیلٹی سنسیبیلٹی